قرآن نے یہ کہا کہ پچھلی کتابوں میں بہت سے احکامات ایسے ہوتے تھے جو صرف اس دور کے لوگوں کی ریایت کر کے دیے جاتے تھے عمل کرنے والے حصے ایمانیات والے نہیں وہ تو ہمیشہ ایک ہی رہے کوئی اور نبی کسی اور کوئی اور رسول کسی اور علاقے میں بھیجا جاتا تھا تو وہاں کے لوگوں کی ریایت رکھی جاتی تھی پیغام سب جگہ نہیں پہنچ پاتا تھا تو وہ رسول یونیورسل نہیں ہوتے تھے سار بھوم نہیں ہوتے تھے تمام دنیا کے لیے نہیں ہوتے تھے اسی لیے نہیں ہوتے تھے کہ انسانیت کی جو ارتقاء ہے اور ایولوشن ہے اس میں لوگ اس مقام پر تھے جہاں ایک دوسرے سے کوئی کمیونکیشن نہیں تھا ٹرانسپورٹیشن بھی لیمیٹڈ تھا سیمت تھا محدود تھا تمام دنیا کے لوگ دنیا کے ہر حصے میں کوئی پیغام پہنچانے کے لیے جا نہیں سکتے تھے اور یہ تین چیزیں تھیں تیسری یہ کہ جو کلام آتا تھا اللہ کی طرف سے وہ محفوظ نہیں رہ پاتا تھا اس لیے کہ محفوظ رکھنے کے لیے جن مینس کی جن ذرائع کی جن سادنوں کی ضرورت تھی اس وقت تک انسان نے انہیں ایجاد نہیں کیا تھا یا ڈسکور نہیں کیا تھا جیسے جیسے اور آگے بڑھے اور پھر سائنٹیفک ایکسپلوشن کا دور جہاں سے شروع ہونے والا تھا جس کے بعد کچھ ہی عرصے کے اندر دنیا ایک مقام بننے والی تھی جس کے بعد یہ ہونے والا تھا کہ اب پیغام ہر جگہ پہنچ جائے گا اور جہاں وہ مینز اور سادن بھی اب اویلیبل ہونے والے تھے وہ ذرائع بھی جن کے دریئے پیغام محفوظ رہے گا اس کے بعد پھر رسولوں کا سلسلہ روک دیا گیا کہ اب پیغام محفوظ رہے گا رسول آتے تھے کریکشنز کے لیے چیزیں جب بگڑ جاتی تھیں کتابیں بگڑ جاتی تھیں اور پیغام بھی ان لوگوں کی ریائے سے ہوتا تھا کہ جہاں پر اللہ کو علم تھا کہ یہ کتنے ایریے کے اندر رہ سکے گا تو پھر جب آخری رسول آئے تو ان کے ذریعے اعلان کر آیا انی رسول اللہ علیکم جمعہ اب میں تمام دنیا والوں کے لیے یونیورسل رسول یہ اعلان فرما دیا کہ انہا نحنو نزلل ذکرہ و انہا لہو لحافظون اب ہم اس کی حفاظت کریں گے تو یہ ہم کریں گے کا مطلب پہلے بھی اللہ ہی کا کلام آتا تھا یہ بعد میں بھی اللہ ہی کا کلام ہے اللہ کے سارے کام مینز ذرائع اور اسباب کے ذریعے دنیا میں ہوتے ہیں سبب کے ذریعے یہی خائدہ رکھا ہے اور یہی لار رکھا ہے اللہ نے وہ چاہے تو کر سکتا ہے وہ چاہتا تو کسی سبب کی ضرورت نہیں تھی پیچھلے پیغام بھی ویسے کی ویسے رہتے ہیں کہیں پر اگر کوئی لکھا ہوا تھا تو وہ کبھی نہ کیڑا کھاتا نہ دیمک شاٹ تھی وہ ویسے ہی لٹکا ہوا ملتا ہمیشہ لیکن وہ قانون کے خلاف تھا جن چیزوں کے اوپر وہ اس وقت کے پیغام لکھے جاتے تھے وہ ضائع ہو جاتی تھی وہ کتاب کی شکل میں ارینج نہیں ہو پاتی تھی پیغام دوسری جگہوں تک پہنچ نہیں پاتا تھا انسان نے وہ چیزیں ڈسکور کر لی جس کے ذریعے اب سیف ہو جائے گا اب کہیں کوئی گڑ پڑ کی جائے گی تو فوراں پکڑ میں آ جائے گی کہ یہ کر رہے ہیں اوریجنل تو یہ تھا یہ سب مینس کے ذریعے تھا اسے اللہ نے کہا کہ ہم کرتے ہیں کہ مطلب ہمارا قانون کرتا ہے کہ ہمارا قانون اب اس کے حفاظت کرے گا کہ اب وہ درائے آ جائیں گے ازباب آ جائیں گے کہ اب ضائع نہیں ہوگا اس کے بعد یہاں سے پھر وہ پچھلی جو شریعت والا حصہ تھا جس پر عمل کرنے والا حصہ جس میں ریائت رکھی جاتی تھی ان لوگوں کی جن تک رسولوں پہنچ پاتے تھے اب تمام دنیا کے لئے عالم کی رسول ہیں رسالت تمام دنیا کے لئے ہے تو پھر احکامات وہ دیئے گئے بہت کچھ معمولی چینجز معمولی رد و بدل کے ساتھ کوئی بڑی اور ہالنگ نہیں ہوئی احکامات وہ دیئے گئے جو ساری دنیا کے لوگ جن پر عمل کر سکے یہاں پر اس سے پچھلی شریعت منسوخ ہو گئی ریپیل ہو گئی کینسل ہو گئی وہ شریعت والے حصہ مثلا اگر نماز تین وقت کی تھی تو پانچ وقت کی ہو گئی یہ زیادہ ضرورت تھی اب کنسٹریشن کی عادت ڈالنے کی لوگوں کو آگے جو دور آ رہا ہے پہلے کے لوگ زیادہ کر پاتے تھے کنسٹریٹ اس لئے کہ ان کے ڈسٹریکشنز ادھا ادھا توجہ بڑھنے کا ماحول اتنا نہیں تھا اب آگے جو دور آ رہا تھا زیادہ ضرورت تھی تو نماز پانچ وقت کی ہو گئی روتے چالیس سے تیس ہو گئے آگے جو لوگ آ رہے ہیں آئندہ تک رہیں گے ان کی فیزیکل پاور جسمانی یہ عقل بڑھ رہی ہے لیکن جسمانی قوت اور طاقت پہلے کے لوگوں جیسی نہیں رہے گی انہی کی اجادات انہی کی ڈسکوریز کے ذریعے پولیشن اور دوسری بہت سی چینیں جو ساری پھیلیں گی اس پر ان کی ہیلتھ ویسی نہیں ہوگی تو اس کے بعد یہاں سے یہ کیا گیا کہ پچھلے جو احکام پچھلے جو ایسی چیزیں تھیں کہ جنہیں چینج کرنا تھا اور سارے لوگوں کی دیایت رکھنی تھی کہ اب روضہ تیس دن رکھا جائے گا صبح سے لے کے شام تک کیا رہے گا پہلے تقریباً چوبیس گھنٹے کا ہوتا تھا وہ آج تک بھی رکھتے چلے آ رہی ہیں کچھ لوگ جو اس کے مطابق روضہ رکھتے ہیں پچھلی شریعت کے مطابق بہت تھوڑے سے لوگ رکھتے ہیں دنیا میں چالیس دن کے رکھتے ہیں تو وہ چالیس دن کے نہیں رکھ سکے تھے وہ جب یہ دور آ گیا اب وہ نہیں رکھ باتے پہلے کچھ زیادہ لوگ رکھ لیتے تھے مانتے اسی کو چلے آ رہے ہیں تو پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ اسے آپشنل بنایا کہ جس کا دلچائے رکھے جس کا دلچائے نہیں رکھے تو بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے جو رکھتے ہیں باقی سے اپنے چھوڑ دیا پھر وہ بھی نہیں وہ تھوڑے سے بھی نہیں کر پائے چالیس دن چالیس دن ایسا روضہ جو صبح جو چوبیس گھنٹے کا ہو جس میں چوبیس گھنٹے میں سنس رات میں بارہ بجے کے قریب تھوڑا سا کچھ کھا پی لیں اور اس کے بعد پھر چوبیس گھنٹے تا اب یہ تھوڑے سے لوگ بھی جب نہیں کر پائے تو انہوں نے ایک دن کا گیپ بیچ میں مارا کہ چھے دن روضہ رکھیں گے ایک دن گیپ پھر چھے دن روضہ رکھیں گے ایک دن گیپ یہ سب تبدیلیاں ہونی رسول کے جانے کے بعد میں نے کیا پادریوں سے سوال کئی موقعوں پہ کئی جگہ کیا حضرت عیسیٰ نے چالیس روضے رکھے تھے آپ کی انجیلوں میں ہیں اب یہ بات والوں میں مجھے دو سوالوں کا جواب دیجئے وہ کون تھا حضرت عیسیٰ سے زیادہ بڑی آثورٹی والا آپ کے یہاں کہ جس نے اس کو افشنل کر دیا کہ جس کا دل چاہے رکھے جس کا دل چاہے نہیں رکھے کوئی ان سے زیادہ آثورٹی کا تھا کوئی جس نے یہ کر دیا کون تھا اور دوسری بات کا یہ جواب دیں کہ انہوں نے تو کنٹینویس رکھے تھے لگاتار و مسلسل یہ ایک دن کی چھٹی بیچ میں سنڈے سنڈے نہیں رکھتے یہ ایک دن کی چھٹی بیچ میں کس نے انٹروڈیوز کی یہ کسے ان سے زیادہ پاور تھی کہ اسے چینج کر دے تو ان میں سے کوئی نہیں بتا پایا کہ پہلے بات تو میں نہیں پوچھی کوئی تھا رسول اللہ ساسم کو تو نہیں مانتے اب وہ جنہیں بھی تم مانتے ہو اس کے بعد دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان میں کوئی ان سے زیادہ پاور کا جو ان کی بات کو کینسل کر دے آیا کوئی تو انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا تو جو احکامات انہوں نے دیئے تھے وہ کس اس میں کس یہ چینجز کس نے انٹروڈیوز کیے کوئی کر سکتا تھا کسی کوئی تھی پاور ہونی تو نہیں چاہیے کہ اب ہو رہی ہے یہ کب سے ہوا کس نے کیا تھا اس کا جواب نہیں دے سکے کہ کس نے کیا تھا لیکن اُس پر عمل کرنا آج کے دور کے لوگوں کے لئے ممکن نہیں ہے تو محمد رسول اللہ ساسم کے دریے وہ شریعت دی گئی اور قرآن شریف میں ملتا ہے اشارہ کہ روزے جب شروع میں تھے تو وہ چومیس گھنٹے ہی کے تھے اور اُس کے بعد پھر اللہ نے اُسے جب اسٹارٹ کیا لوگوں نے روزہ رکھنا کہا روزہ رکھو تو اُس میں کوئی پروسیجر نہیں بتایا تھا جیسے وہ لوگ روزے جیسے سمجھتے تھے ویسا رکھ رہے تھے پھر اُنہیں بتایا کہ نہیں تم اتنا لمبا نہیں رکھ سکو اب تم صبح صادق سے اور سورج غروب ہونے تک رکھو بس کھانا پینا اس کے بعد تم کھا پی سکتے ہو یہ لوگوں کی ضرورت کے ادبار سے کہیں کچھ چیزیں بڑھی ہو کہیں کچھ چیزیں ریڈیوز ہوئی ہو کم کی مشقتیں کم کی کہ لوگ کر سکیں اور تمام دنیا کے لوگ کر سکیں اس لیے جو احکامات تھے روزہ تو وہی تھا نماز تو وہی تھی لیکن نماز کی ضرورت اب زیادہ وقتوں میں پیش آ رہی تھی تو اس کے اندر ایک کنسنٹریشن کی ایک مشق ہوتی ہے سوجہ مرکوز کرنے کی اللہ سے ملاقات کی تو یہ معمولی اس طرح کی تبدیلیاں کچھ ہوئیں شریعت کے اندر جس کی ضرورت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس آخری شریعت شریعت محمدی سے پیچھے کی ساری شریعتیں منسوخ کر دی گئیں کینسل اب وہ نہیں دین تو وہی رہے گا اوریجنل وہی توہید رہے گی وہی رسالت کا عقیدہ رہے گا وہی نبوت کا عقیدہ رہے گا وہی فرشتوں کے حکامات ان کے بارے میں جو تفصیلات بتائی گئیں وہی رہیں گی اور وہی اللہ کی تمام کتابوں کے بارے میں عقیدہ رہے گا لیکن عمل کرنے والے حصوں میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں جسے شریعت کہتے ہیں اور شریعت محمدی فائنل ہو گئیں پچھلی شریعتیں منسوخ کی گئیں ایک چیز اور تھی رسولوں کے جانے کے بعد کلاموں میں تبدیلی وہ جو کلام چھوڑ کر جاتے تھے اس میں تبدیلی لوگ کر لیتے تھے کرتے تھے دور کے علم والے عوام نہیں کرتے تھے اور پھر وہ بالکل مکمل وہ بھولائے میں آ جاتی تھے وہ ساری چیزیں لوگ بالکل بھولی جاتے تھے کہ یہ اس سے پہلے کے اریجنل کیا تھا اب وہی چل پڑا جنریشنز تک جو انہوں نے چینج کر لیا تو پھر یہ فرمایا کہ جب کوئی حصہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم منسوخ کرتے ہیں کینسل کرتے ہیں پچھلی شریعت میں تھی کچھ کو ہٹانا ہے یہ کچھ حصہ لوگ بھول گئے ہیں تو جو کینسل کیا اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں بات کے دور کے لیے زیادہ عمل کے قابل اور جو بھولا دیا گیا اس ہی کو دوبارہ لیاتے ہیں کہ لوگوں نے اریجنل جو تعلیم تھی اصل اسے بھولا دیا تھا اب واپس آئے گی یہ تھا پچھلی کتابوں سے متعلق اس آیت کو سامنے رکھ کر لوگوں نے قرآن کی ہمارے بہت سے علم والوں نے قرآن کی آیتوں کو منسوخ کرنا شروع کر دیا اب وہ کہیں تو قرآن ہی کی کسی آیت سے کسی اور آیت کو کینسل کیا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دبان سے اس طرح کی باتیں ڈالی گئیں بات لوگوں نے ڈال دیں اور علماء نہیں سمجھ دکے کہ یہ اسکندہ سادشیں تھیں یا یہ اس کی تحقیق نہیں کر سکے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹکڑا رہی ہیں قرآن کی آیتوں سے تو قرآن کی وہ آیتیں کینسل یا منسوخ ہو گئیں اور ایسا بھی ہوا کہ کچھ مفہوم نہیں سمجھ دکے صحابہ کرام کی کسی عمل کو دیکھا اور انہوں نے کہا جب صحابہ ایسے کر رہے ہیں تو پھر قرآن شریف کی فلا آیتیں کینسل اور منسوخ تو اس طرح کی چیزیں ہوئیں کہا یہ گیا تھا کہ جب بھی پچھلے رسول جاتے ہیں گئے اس سے پہلے کے تو اس میں کچھ حصہ تھا جو منسوخ کرنے کا تھا یا کینسل یا ریپیل کرنے کا تھا ہو گیا اب ہمیشہ کے لئے فائنل ہو گیا اب اس میں کچھ چینجز نہیں ہوں گے جو آ گیا یہ تو بالکل ویسے ہی رہے گا اور نہ ایسا ہوگا کہ آپ پڑھیں اور عمل مت کریں تو ہر حصہ ہدایت کے لئے اور اس سے ہر لفظ کے اوبر عمل کرنا ہے